سنما پر کئی دشکوں تک راج کرنے والی ایور گرین اداکارہ آشا پاریخ کسی پرنچے کی محتاج نہیں چار دشک سے بھی لمبے کریئر تک فلمی دنیا پر راج کرنے والی آشا پاریخ پر ایک دور میں ہر کوئی فدا تھا ہیرو بھی آشا پاریخ پر اپنی جان چھڑکتے تھے لیکن نیجی زندگی میں وہ اکیلی رہی اپنی شرطوں کے مطابق زندگی جی اور اکیلے پن میں نراش ہونی کی بجائے انہوں نے پرینہ بھری زندگی جی جاتے جاتے آپ کو چھوڑ جاتے ہیں ان کے سفر نامے کے ساتھ ستر سے اسی کے دشک کی سب سے خوبصورت اداکارہ آشا پاریخ اپنے نین نقش اور بہترین ادھکاری سے لوگوں کا دل لوٹ لینے والی آشا پاریخ آشا پاریخ نے اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں زیادہ تر فلموں میں لیڈ رولز کر کے اپنی خاص پہچان بنائی شمی کپور، راجش خنہ، دیوانند اور دھرمین سمیت بولی ووڈ کے دگت سوپرسٹراز کے ساتھ انہوں نے ہٹ فلمیں دیں اور کئیوں کے ساتھ بہترین جوڑی بنائی آشا پاریخ کا جنم دو اکٹوبر 1942 کو گجرات میں ہوا 1952 میں آشا پاریخ نے بطور چائلڈ آرٹس ڈیبیو کیا پہلی اور دوسری فلم کے لیے انہیں محض سو روپے فیس ملتی تھی فلم گونج اٹھی شہنائی سے انہوں نے بطور لیڈ ایکٹریس فلموں میں اپنی پاریخ کا آغاز کیا اس فلم میں راجیندر کمہ آشا پاریخ کے ہیرو تھے فلم اکر ششدھر مکھرجی کے سجھا پر آشا نے ایکٹنگ سیکھی آشا پاریخ نے زندگی میں برے دور کا بھی سامنا کیا ماتھا پیتا کی موت کے بعد وہ گہرے ڈپریشن میں چلی گئیں آشا ڈپریشن سے لڑتے ہوئے لوگوں کی پریڑنا بنی آشا پاریخ ایک ڈانس ایکڈمی اور ایک ہسپٹل چلاتی ہیں تیسری منزل کٹی پتنگ اور کاروان ان کی یادگار فلموں میں شمار رہی آشا پاریخ شادی شدہ نہیں ہے مگر ایک وقت پر آمیر خان کے انکل اور نردیشک ناصر حسین سے آشا پاریخ کو پیار ہوا تھا اپنی بیографی دہیڈگل میں آشا نے اس بات کو مانا ہے کہ ناصر ایک ماتر ایسے شخص تھے جن سے انہوں نے کبھی محبت کی تھی مگر وہ ان سے شادی نہیں کر پائیں کیونکہ ناصر پہلے سے ہی شادی شدہ تھے آشا پاریخ کو پدمشری دہدہ سافال کے ایوارڈ فلم فیر لائف ٹائم اچیبمنٹ ایوارڈ اور فلم فیر کا بیسٹ ایکٹریس ایوارڈ کئی بار مل چکا ہے ایٹی ناؤ سودیش کے لیے پرشاند پانڈے کے ریپا موسیقی